بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو ایک وظیفہ عمل بتانا چاہتی ہوں سب سے پہلے ایک حدیث کے ساتھ شروع کروں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عبرت کا نشان ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان ہم تک پنچایا ہے وہ لوگوں کے لئے عبرت کا نشان کی طرح ہے یعنی اگر اس کو سوچا جائے تو جس نے حرام مال جس نے مال حرام کھایا پھر اس سے غلام آزاد کیا اور صلی اللہ رحمی کی یعنی اس مال حرام سے رشتہ داروں میں بھی صدقہ خیرات کیا تو یہ اس پر گناہ ہوگا یعنی کہ جو لوگ اپنی حرام مال سے لوگوں کو دیتے ہیں اپنی رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو وہ حرام مال جاہرے رشتہ داروں کو لگتا تو بیٹ کی دوزر کی بنینا حرام مال کھایا نا تو وہ بھی اس چیز میں شامل ہو جائیں گے تو بانوز بللہ پھر ان کی اولادیں بھی نافرمان ہو جائیں گے اور گناہگار ہو جائیں گے آپ یقین مانیں کہ اولادیں نافرمان تب ہوتی ہیں جب ہم حرام مال کا استعمال کرتے ہیں حرام کا ایک لکمہ انسان کے بیٹ میں ہو تو یقین مانیں چالیس دن تک اس کی تو دعای قبول نہیں ہوتی اس چیز کو بہت سوچ سمجھ کے ذرا گھور کر کے اس میں تو اگر آپ اس قسم کو کوئی بھی کام کر رہے ہو خدارہ چھوڑ دو اور جب وظیفہ آپ کو بتاؤں گی تو صرف وہ وظیفہ کرے الحمدللہ کبھی بھی ایک تو حرام مال آپ کے نصیق نہیں آئے گا اور آئے گا تو آپ کا دل نہیں جائے گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح کے وقت فجر کے ٹائم یا پھر کسی بھی وقت صرف سجدے میں سرجح کر تیتیس مرتبہ یا ایک تصویق استغفرالہ کسی جگہ پر بھی آپ ہیں استغفرالہ کی تصویق پڑھ لیں گے تو یقین مانیں اس ودال عذاب سے جان چھوٹ جائے گی اور آپ کا رزق حلال شروع ہو جائے گا اللہ پر غیب سے آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ یہ بہن کی دعا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اگر آپ تو کل کامل مضبوط سے عمل کرتے ہو تو یقین مانیں کہ کوئی رب کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق کوئی ایسی دنیا کی کوئی شہنی جو آپ کا رزق بند کر سکے اجازت دے اس پہن کو ناخیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اب تک اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اس کو سسکرائب کر لیں اس سے آپ کو اچھی چھی حدیثی وضائف اسی چیزیں آپ کو ملیں گے جو آپ کو پہلے کبھی بھی کہیں سے نہیں ملی ہوں گی جازت دے اللہ حافظ